میں آپ کو بتاؤں کیا پروگرام ہونا چاہیے جوتھ کے لیے ایمپلائیمنٹ گیرنٹی سکین ہندوستان نے بہت کامیابی حاصل کی اس میں وہ کیا ہے؟ سر اٹھالیس کروڑ ڈالر کا تو آپ آٹھا بھی انپورٹ کریں گے انپورٹ کرنے والے شرم کی بات ہے آپ پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو دو سے لے کر تین ارب ڈالر جلد سے جلد واپس کرنا پڑے تو اس سے پریشر تو پڑتا ہے اس لئے کہ آپ کے ریزرپس کی پوزیشن ہم چائنا سے مانگ لیں گے پہلے بھی تو مانگا ہے امران خان کے بس کے حکومت ہے ہی نہیں یہ جو ممبل خدا جاتا ہے خدا کے ساتھ جا رہی ہے یہ کچھ نہیں کر رہے درائیور کچھ نہیں کر رہا درائیور بڑا چھوٹا لفظہ ہم کپتان کہتے ہیں چھوڑے ہیں کیا کپتان ہے یہ کپتان جازم اندر میں انٹب ہو دائے گا اس کے جاز پر بٹھا ہو دائے گا لیکن میشت ہم کہاں کھڑی بھی ہے کیونکہ جب ہم کچھ سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے انفلیشن دیکھیں تو سرکاری طور پر ناؤ اشاریہ تین فیصد جو ہے انفلیشن بڑھ گئی ہے ایکسپورٹس کا خیال ہے کہ کم از کم گیارہ فیصد رہے گی سارا سال اس کا کیا ہوگا قریباً پانچ ملین سے زیادہ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت بے روزگار ہیں کیا ان میں اضافہ ہوگا کمی ہوگی اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا سر اٹھالیس کروڑ ڈالر کا تو آپ آٹھا بھی انپورٹ کریں گے شرم کی بات ہے ہم یاد ہے کہ 1999 میں جب ہم حکومت میں تھے ہم نے پہلی دفعہ ویٹ سیلس سفیشنسی حاصل اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو دو سے لے کر تین ارب ڈالر جل سے جل واپس کرنا پڑے تو اس سے پرشر تو پڑتا ہے اس لئے کہ آپ کے ریزرپس کی پوزیشن ہم چائنہ سے مانگ لیں گے پہلے بھی تو مانگ رہا آپ یہ سوچئے کہ میہ کے مہینے میں جب آخری ہمیں فگرز ملی ہیں بیس سے پچیس فیصد کمی آئی ہے پروڈکشن میں اس سے ایک مہنے پہلے چالیس فیصد تو ابھی تک تو ہم ویکر جہاں نچلے جہاں حصے پہ ہیں جاتے ہوئے نیچے جا رہے ہیں نو اشاریہ تین پرسنٹ مہنگائی ہو گئی ہے ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا کہ جی ساڑھے چھ فیصد کے درمیان میں رکھیں گے لیکن اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ اربن اور رورل میں شہری اور دیہاتوں میں وہاں پہ تو مہنگائی اور بھی بہت زیادہ ہے اور پرسنٹ ایس پوائنٹ میں چھوڑیں میں موٹا موٹا بتاتا ہوں ایک سال کے اندر ٹماتروں کی قیمت دنگنی ہو گئی اسی طرح چینی میں کوئی پچیس تیس روپے کیجی کا فرق پڑ گیا آٹھے میں بھی تقریباً کوئی بیس پچیس پرسنٹ کا فرق پڑ گیا ہو یہ رہا ہے کہ اوپر بیٹھاؤ آئی ایم ایف وہ آپ کو سانس لینے نہیں دے رہا ہے تو آپ کو ہائیس لیول پہ بات کرنی چاہیے ایم ڈی جو ہیں آئی ایم ایف کی وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ کنٹریز مانٹری پالیسی فسکل پالیسی سے لوگوں کو روزگار دیں ہم تو بالکل اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں کر پائے جسے کہتے ہیں نا کہ تھکا تھکا ہمیں کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی قدغنیں کیا ہماری ایم ایجنیشن کی کمی ہے کہ آئی ایم ایف کی دونوں ہیں یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات ایسے تھے کہ اگر ہم ٹھیک سے سوچتے اور اپنے سپنڈنگ فر اگزامپل کو سٹریجکلی ان پروجیکٹس پہ لے جاتے جس سے روزگار بڑھ سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کنڈالوں کی صفائی آپ کے ایرگیشن کنیلز کی لائننگ آپ کے چھوٹی چھوٹی روڈز یہ آپ نے نہیں کیا آپ فسے پڑے ہیں ان بڑے بڑے پروجیکٹس جو بیس پچیس سال لگائیں گے جس میں لیور کا استعمال بہت کم ہے میں آپ کو بتاؤں کیا پروگرام ہونا چاہیے یوت کے لیے ایمپلائیمنٹ گیارنٹی سکین ہندوستان نے بہت کامیابی حاصل کی وہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ سال کے ایک وقت خاص طور پر جب میں صرف بتا دوں آپ کو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گیارنٹی کرتے ہیں سو دن کے لیے ایک شخص کو یوت کو خاص طور پر کہ آپ ہم آپ کو کام دے رہے ہیں اور اس میں آپ کے لوکل گیرمنٹ کے دارے یونین کاؤنسل وغیرہ انوالو ہوتے ہیں اور آپ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے ہیں اب ایک اچھا اگزامپل آپ کو دوں کہ گاؤں میں جو ہمارے پڑے لکھے یوت ہیں وہ جا کر بچوں کو تعلیم دیں لٹریسی کیمپین لانچ کریں سو دن کے لیے نوکری آپ ان کو ایک مناسب پیمنٹ کریں اور اس سے تقریباً دس لاکھ یوت کو ایبزاپ کریں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو احساس پروگرام ہے تھوڑا سا رجحان اس کا ٹورڈز ایمپلائیمنٹ گیارنٹی سی سو دن کے بعد کیا ہوگا لکھ سار؟ وہ پھر آہستہ آہستہ ایبزاپشن ہوتی ہے ہر سال سو دن کم از کم سو دن اتنا ہو کہ آپ کا کچھ چل جائے سلسلہ عوام سے آج کریں گے گفتگو جانیں گے کیسی لگ رہی ہے انہیں یہ گرمی اور اس گرمی میں تبدیلی تین سال تبدیلی کو تقریباً ہونے والے ہیں اچھے لگی ہیں کہ نہیں گزارہ کر رہے ہیں یہ عوام سے پوچھتے ہیں کافی اچھے لگے ہیں کہ برے لگے ہیں آپ کو کیسے لگے ہیں آپ عوام نہیں ہیں یہ کو کتن نہیں اچھے لگے ہیں نہیں اچھے لگے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے پہلے دن سے ہی ماشاءاللہ خان صاحب مانگنا کا کام شروع کیا ہوا ہے پہلے دن سے ہی مانگا تھا میں نے 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 پہلے دن سے ہی مانگنے والے کام میں چھا رہے ہیں میں نے پہلے دن سے ہی مانگنے والے کام میں چھا رہے ہیں میں نے پہلے دن سے ہی مانگنے والے کام میں چھا رہے ہیں سڑکے بنا رہے ہیں لیکن مگاری نہیں تھے کاروبار چال رہے تھے ہمیں بیس تیس تھارہ ہزار طرح ملتی تھی اب تیرہ ہزار بھی نہیں مل رہی اتنی پوک پڑی ہوئی ہے کہ میں گھڑے رہا کہ تیرہ ہزار لینا تو بچوں کو کھلا رہا ہے کہ آپ کیا کھلا تیرہ ہزار میں گزارہ کیسے کرتے ہیں گزارہ کیسے کرنا زلیل ہوئے ہیں سیہت کارٹ تو ملا ہوگا مچھ بھی نہیں ملا یہ سب جوتے ہیں یہ کارکتری کوئی نہیں زیرو ان کی کارکتری اچھا مثال اس کی یوں ہے نہ انجین میں خوبی نہ کمالے ڈرائیور چلی جاری خدا کے سارے یہ جو ممبرد خدا جاتا ہے خدا کے سارے جاری ہے یہ کچھ نہیں کر رہے ڈرائیور کچھ نہیں کر رہا ڈرائیور بڑا چھوٹا لفظہ ہم کپتان کہتے ہیں جہاز لے کے جارے ہیں چھوڑے کیا کپتان ہے یہ کپتان جہاز منتر میں ڈب ہو دائے گا نہیں کیا کہ یہ کفتان کرتے تہا ہے تہاں شریف بھی نہیں کس کرتے ہی سپیچ کا کیا ہے یہ گفتار کے گازی ہے کردار کے نہیں ہے کردار کے گازی نہیں ہے کردار کے نہیں ہے گفتار کے ہیں پہلے والے کردار کے گازی تھے اچھا تو آج پاکستان ماہ ہے اگر بڑا چھوٹا لگا trains سابنی ہے کھاتے لگاتے والی بات نہیں ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں سرمایت ہے آپ کام کر رہے ہیں دکان طریقے بڑھ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں ہے امران خان کے بس کی حکومت ہے ہی نہیں جو بھی ہاں رہے ہیں میں خولمکھولا انٹروز دے چھوئے تمہیں جو بھی ہاں رہے چھوئے سوائے لوٹنے کے کچھ نہیں کر رہوں وہ پی ٹی Criminal نے کیا کچھ تو کرنا تھی کیا کچھ تو کرنا دوں اور سب نہیں سلاأ لیں اس جنывайтесь امیران خان چاہیے کتنی بڑی بڑی باتیں کر لے اور یہ کہہ دے کہ ہم نے اکنومی اتنی اچھی کر لی ہے بگر سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی اب دیرے دیرے باتیں کھل کے آ رہی ہیں اندر سب لوگوں کو پتا ہے اکنومی کی حالت کتنی گندی ہو چکے پاکستان کی دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملی لوگوں کو کھانے کے لیے اب دیکھ لیے پاکستان آٹا ایمپورٹ کر رہا ہے بہار سے وہ بھی 48 کروٹ ڈالر کا اس سے پتا چل جاتا ہے جو پاکستان ایک بار گہنوں کی اوبچ میں بہت اچھا مانا جاتا تھا آج اسے بہار سے آٹا کھریدنا پڑ رہا ہے اور پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈینز کے پروگرام سے اتنے اچھے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کرونا کے ٹائم میں بھی جو گریب جنتہ تھی اس کو بڑے بڑے پروگرام کے ذریعے بھارت سرکار نے پیسے پہنچا ہے جیسے بھارت سرکار کی چلائی ہوئی جو جنا جیسے من رہے گا ہے انہی سکیموں کے قارن گریب جنتہ کو روزگار ملتا ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے گھر کا پالن پوشن کر سکتے ہیں پورا پاکستان دھکی ہو چکا ہے مران خان کی پولیسی سے اور کوئی ریزلٹ بھی نہیں آ رہا پچھلے تین سالوں میں اور آگے دیکھتے جائیے پرنٹس کیا ہوتا ہے پاکستان کا جائیں دوستو دھنیواد